بسم اللہ الرحیم ایکشوریٹیشن میں پاکستان میں کسی قسم کی نہیں ہوگی کس مرضی فارم میں ایکشوریٹیشن ہو چاہے وہ اس perform کسی بھی فارم میں پاکستان میں نہیں ہو سکتی یہ فارم میں چاہے کنسٹیوٹشنل ابلیگیشن ہے انتظامیہ کے لیے لیجسلیچر کے لیے جوڈیشری کے لیے کہ وہ ایکسپلائیٹیشن سے عام شہریوں کو انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ محفوظ رکھے آرٹیکل کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی ٹیلنٹ ہے انفرادی طور پہ ریاست تمام وسائل بروے کارلا کے اس ٹیلنٹ کو فلی جو ہے وہ ڈیویلپ کرے گی اس کو ہم لٹریری زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر انڈیویجول کو ہر شہری کو پویٹک جسٹس فرائم کیا جائے گا کہ اس کی شخصیت کے جو بھی پہلو ہیں اس کی ڈیویلیمنٹ اور گروہ کے لیے ریاست تمام قسم کے وسائل بروے کار لائے گی اب ہم بات کرتے ہیں ایکسپلائیٹیشن کے اوپر پاکستان کے سوسائیٹی کے بارے میں کرٹکس کہتے ہیں اور شاید ایک حد تک اس بات میں صداقت بھی ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے چاہے وہ جوڈیشل ہے چاہے وہ اگزیکٹیو ہے چاہے وہ لیجسلیچر ہے جب پورا جو ہمارا گورننس سسٹم ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارے سماجی ادارے ہیں جو ہماری سوشل آرگنائزیشنز ہیں وہ ایکسپلائیٹیشن کو روکنے میں ناکام رہے ہیں اور ایکسپلائیٹیشن ہر طرح کی بڑھتی جا رہی ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمارے دونوں ادارے ریاست کو بھی اور سماج معاشرے کو بھی جو ایکسپلائیٹیشن ہے اس کو روکنے کے بارے میں بات کرنی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکسپلائیٹیشن ہے کیا ہم ایکسپلائیٹیشن کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی دوسرا آدمی یا ایک کمیونٹی دوسرے کمیونٹی کو استعمال کرے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کے ریسورسز کو اس کے ٹیلنٹس کو یا اس کے فنڈیمنٹل رائٹس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے تو ہم اسے ایکسپلائیٹیشن کہیں گے یہ پورا پروسس جو ہے وہ استحصال پہ مبنی ہوگا ایکسپلائیٹیشن پہ مبنی ہوگا اگر ہم ہیومن نیچر کی بات کریں ہیومن نیچر جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہیومن ڈگنیٹی پہ کھڑی ہے ہر انسان ڈگنیفائیٹ ہے وہ ڈگنیٹی رکھتا ہے اور اس ڈگنیٹی کو قائم رکھنا معاشرے کے لیے افراد کے لیے اور اس شخص کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے اگر ہم اپنی ڈگنیٹی کا خیال رکھیں گے اور دوسروں کی ڈگنیٹی کا خیال بھی رکھیں گے تو ہم ایکسپلائیٹیشن نہیں کریں گے ایکسپلائیٹیشن امومی طور پہ ایک منفی رویہ ہے اور ایکسپلائیٹیشن اس وقت کی جاتی ہے جب انفرادی طور پہ یا کمینیٹیز اجتماعی طور پہ اپنے ٹیلنٹ اور اپنے وسائل کی بجائے دوسری چیزوں پہ جاتی ہیں اب ہم پاکستان کے تناظر میں کیونکہ ایک سوشل کانٹریکٹ آئین ہوتا ہے اور اس میں پولیٹیکل ریمیفکیشنز اور پولیٹیکل جسٹیفکیشنز دینا ہوتی ہیں اس تناظر میں بات کریں گے پاکستان کیونکہ ایک فیڈریشن ہے اور ایک فیڈریشن میں بہت سی کمینیٹیز آباد ہیں تو ان کی آئیڈینٹیز سے لے کے ان کے ایکنومک انٹرسٹ تک باقاعدہ مفادات ریاست کے سماجی معاہدہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس لیے ریاست کسی طور پہ بلکہ سماج کسی طور پہ بھی کسی بھی کمینیٹی کے ساتھ ایکسپلائیٹیشن یا استحصال کی پولیسی نہیں رکھ سکتا اور اس کا سب سے اچھا طرح عمل یہ ہوگا کہ آئین کے مطابق جو رائٹس ہیں پاکستان میں مختلف کمینیٹیز کے وہ دیے جائے فیڈل ایکسپلائیٹیشن پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے کلچرل اور جو سوشل آئیڈینٹیز ہیں مختلف کمینیٹیز کی ان کو ہر صورت قائم رکھنا چاہیے اس سے بڑھ کے جو مختلف پاکستان میں کمینیٹیز آباد ہیں ان کے جو ایکنومک انٹرسٹ ہیں سوشل انٹرسٹ ہیں کلچرل انٹرسٹ ہیں اور یہاں تک کہ جو ایڈمیسٹیٹیو انٹرسٹ ہیں ان کو بھی آئین اور قانون کی جو گیرنٹیز ہیں اس کے مطابق ایمپلیمنٹیشن کرنی چاہیے زیادہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں جو گورمنٹل آرگنائزیشن ہیں چاہے مکننہ ہے چاہے انتظامیہ ہے چاہے عدلیہ ہے ان اداروں میں ایکسپلائیٹیشن کو نہ صرف ختم کیا جائے بلکہ ان کا رول ایکسپلائیٹیشن کو ختم کرنے کے لیے بھی اہم سے اہم ہونا چاہیے اور ہمارے ریاستی اداروں کو ہمارے گورمنٹ کے اداروں کو ہمارے انتظامیہ کے اداروں کو ایکسپلائیٹیشن نہیں کرنے چاہیے ایکسپلائیٹیشن لیجسلیشن سے شروع ہوتی ہے سب سے پہلے ہماری لیجسلیشن ایسی ہونی چاہیے جو ایکسپلائیٹیشن پر نہ ہو پھر اس کی امپلیمنٹیشن یا جو انتظامیہ امپلیمنٹ کرتی ہے یا جو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن یا اگزیکٹیف لاؤ ہے اس کو بھی ڈسکریمنیٹری نہیں ہونا چاہیے اس کی بھی ایکسپلائیٹیشن نہیں ہونی چاہیے اور عدلیہ کو بھی انتظامیہ اور مکننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو اس لحاظ سے ان کی تشریح کرنی چاہیے یا آرٹیکل ون آئیٹی نائن یا ون ایٹی فور تری کے تحت ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ ایکسپلائیٹیشن نہ ہو اور جو پبلک انٹرسٹ ہے اس کی کیرنٹی انشور کی جا سکے جب ہم ریاستی طور پر بات کرتے ہیں یا ارگنائیزیشن پبلک ارگنائیزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایکسپلائیٹیشن کافی حد تک کم ہو جاتی ہے خاص طور پر لیجسلیشن ہاں ایمپلیمنٹیشن میں ایشیوز رہتے ہیں لیکن جو ایک فریور کے ایک سٹرکچر ہے یا جو ایک قانون کی تقسیم ہے یا جو ڈسٹریبیوشن آف لاؤ ہے پھر ایمپلیمنٹیشن آف لاؤ ہے جتنے بھی انتظامی ساختے ہیں وہ ایکسپلائیٹیشن کے اوپر نہیں کھڑی پاکستان کا لاؤ بنیادی طور پر ایکسپلائیٹیشن پر نہیں ہے یہاں تک کہ فنڈیمنٹل رائٹس کی بات کریں پورے کانسٹیٹوشنل سکیم کی بات کریں تو وہ بہت فیر ہے ہاں پاکستان میں ایمپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے پاکستان میں ایک قانون جو ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن اس طرح کی جاتی ہے کہ جو مارجنلائیزڈ کمیونٹیز ہیں یا افراد ہیں وہ ایکسپلائیٹیڈ فیل کرتے ہیں بلکہ ان کی ایکسپلائیٹیشن بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر ہم سماجی رویہ کی بات کریں کیونکہ ہم ایک سوشل اینیمل ہیں تو ہم ایک پولیٹیکل کانٹریکٹ یا سماجی معایدہ کے تحت ریاستت کے ساتھ وابستہ ہیں دوسرا ہم سماج کے افراد کے طور پر سماج کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی وابستہ ہیں جس کے اوپر لیگل جو ہیں کنٹینشنز کھڑی نہیں ہوتی وہ ہمارے سماجی رویہ ہیں ان میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایکسپلائیٹیشن نہ کریں ہیومنز آر ڈگنیفائیڈ ان کی ڈگنٹی ہے اور جو ایکسپلائیٹیشن ہے وہ بہت ہی برا طرز عمل ہے کسی بھی انسان کی گروہ کی کمیونٹی کی جو ایکسپلائیٹیشن ہے اس کو کسی طور پر بھی انڈورس نہیں کیا جا سکتا اور جو آرٹیکل تین ہے اس کی جو سپیرٹ ہے کہ ایکسپلائیٹیشن نہیں ہونی چاہیے ایکسپلائیٹیشن سماج کے اداروں کو یا ریاست کے اداروں کو نہیں کرنی چاہیے اور اس سے بڑھ کے انسان کی جو ڈیویلمنٹ ہے اور جو گروہ ہے اور جو ایکل آپرچورٹیز چاہیے اس کے لئے بھی ریاستی اور سماجی داروں کو کام کرنا چاہیے اس وقت تک ہم کام نہیں کر سکتے جب تک ہم ہر شخص کو ہر سٹسن کو فرام نہیں کرتے جس کے اوپر اس کی شخصیت قائم ہے اس کے کھیل کے آرٹ کے کریئر کے دوسرے جو اس کی ڈیسیسٹیز ہیں ان کو ریاست پورا کرے اگر ہر فرد اپنے پورے پوٹینشل پہ کام کرے گا اگر ریاست کے ادارے سماج کے ادارے ہر شخص کو اس کے پورے پوٹینشل کے مطابق ڈیویلپ کریں گے تو نہ صرف سماج ترقی کرے گا بلکہ ریاست بھی ترقی کرے گی کیونکہ ریاست کے اداروں کا تعلق بنیادی طور پہ سماج کے سب سے بڑے ادارے معاشرے کے اوپر ہیں اگر معاشرہ ترقی کرے گا جب انڈیویجوز ترقی کرے گے معاشرہ ترقی کرے گا جب معاشرہ ترقی کرے گا تو پھر ریاستی اداروں کو بھی ترقی کرنا ہوگی اس لئے سے آرٹیکل تین بہت اہم ہے اور جو ریاستی داروں کو اور جو ہمارے سماجی داروں ادارے ہیں ان کو آرٹیکل تین کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے آخر میں ہم آرٹیکلز کی ایکسپلینیشن کی ایک سیریز کر رہے ہیں اس کے ساتھ گیورنرز ہیومن رائٹس اکانومی کے اوپر ہماری ریسرچز ریپبلک پالیسی کی ریسرچز ریپورٹس وغیرہ آتی رہتی ہیں تو پریکٹیکل انسائٹ کے لیے آپ ہمارا چینل جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کریں امید ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں گے آپ کا بہت شکریہ thank you very much